دنیا کرکٹ کے تین نامور بیٹس مین جو اسٹریلیا میں ناکامی سے دو چار رہے اسٹریلیا کی باؤنسی پچز پر کسی بھی بیٹس مین کے لیے کھیلنا کافی مشکل ہوتا ہے دنیا کے چند نامور بلے باز بھی کینگروز کے دیس میں کوئی تأثیر چھوڑنے میں ناکام رہے ٹیسٹ کرکٹ مقابلوں کا اغز آج سے تقریباً ڈیر سو سال قبل اٹھارہ سو ستتر میں ہوا تھا اس کے بعد سے اب تک اسٹریلیا کی باؤنسی پچز بیٹرز کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے مشہور ہیں اس دوران کئی عظیم بیٹرز آئے اور نہ صرف اسٹریلیا بلکہ دنیا بھر کی پچز پر اپنی امدہ بیٹنگ سے دھاک بٹھائی تاہم ماضی قریب اور دور حاضر کے تین عظیم بیٹرز ایسے ہیں جو اسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز کے دوران کوئی خاص تأثیر چھوڑنے میں ناکام رہے اور باؤنسی پچز پر اکثر ناکامی ہی ان کے ہاتھ آئی سچن ٹینڈولکر، کمار سنگاکارہ، الیسٹر کک اور برات کوہلی سمیت بہت سے عظیم بلے بازوں نے اسٹریلیا کی مشکل کنڈیشنز میں اپنی بیٹنگ کا لوہا منوایا تاہم کچھ ایسے بیٹرز بھی موجود ہیں جن کی صلاحیت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے مگر آسٹریلیا میں کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے نہیں کھیل پائے اور اچھی بیٹنگ کرنے سے قاصر رہے اگر حالیہ سیریز کی بات کریں تو پاکستان کے ٹاپ بیٹس میں بابر آزم اس کی بہترین مثال نظر آتے ہیں تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے دورا آسٹریلیا پر موجود بابر اب تک صرف ایک سو تین رنز ہی سکور کر پائے ہیں جبکہ ان کی اوسط بیس اشاریہ چھ سفر ہے حال ہی میں ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہونے والے جنوبی افریقہ کے ڈین ایلگر نے اپنے کیریئر میں یوں تو پانچ ہزار تین سو ساتالیس رنز اسکور کیے مگر وہ آسٹریلیا میں بری طرح ناکام رہے یہاں انہوں نے تیرہ ٹیسٹ اننگز میں سولہ اشاریہ چھ نو کی اوسط سے صرف اور صرف دو سو سترہ رنز اسکور کیے دنیا کرکٹ کے جارے مزاج بیٹرز میں سے ایک نیوزی لینڈ کے برینڈن میک کولم بھی کینگروز کے دیس میں ناکامی سے دو چار رہے سابق فیوی کپتان نے سترہ ٹیسٹ اننگز میں چوبیس اشاریہ ایک تیم کی اوسط سے مہز تین سو نواسی رنز اپنے نام کے آگے درج کرائے اس فہرست میں تیسرا نام بھارت کے لیجنڈ کپتان مہیندر سنگھ دھونی کا ہے وہ بھی اسٹریلیا میں ہمیشہ ناکامی سے دو چار نظر آئے اٹھارہ ایننگز میں انیس اشاریہ چار تیم کی کم ترین اوسط سے صرف تین سو گیارہ رنز اسکور کیے